مہاراسترہ ڈاگو سکوائڈ اور کلوز ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی اور کار کو چیک کیا گیا لیکن کوئی مشکوک چیز برابط نہیں ہوئی بتا گیا ہے کہ کار کا مالک غریب میں ہی رہتا ہے اور اس نے ویکنڈ کے دوران کار کو پارٹی اوفیس کے قریب کھلے جگہ پر پار کیا تھا کار میں کوئی مشکوک چیز برابط نہیں ہونے کے بعد پولیس اور مخاملوں نے راحت کیلئی سانس اترپدش کے رامپور ریل ریسیشن کے قریب منگل کی روز ٹرین کے اوپر ایک ٹرک گرنے کے نتیجے میں دو فرات شدید زخمی ہو گئے حاج سے کے بعد دہلی لکھنو ریل روٹ کو صبح چار بجے سے نو بجے تک جزوی طور پر بلوک کر دیا گیا پولیس راہ نے بتا ہے کہ شیویل لائنس علاقے میں زیرو پوائنٹ سے پہلے پور بریج سے علل صبح تین بجے چندگڑ ایکپریس ٹرین کی انجن پر دوسر سے بھائی ٹرک گر گیا اس آسے میں ٹرک اور انجن کو نقصان پہنچا اس وران ٹرک میں سوار دو کلینر شدید زخمی ہو گئے ٹرک ڈرائیور موقع سے پرار ہو گیا تاہم ٹرین میں سوار کوئی شخص زخمی نہیں ہوا چوٹو پولسی ٹی آر ایس کے ایم پی پی ونکٹ ریڈی نے منگل کو الزام لگا ہے کہ حکمران کی ایسی آر حکومت نے بی جے پی کے ایم ایل ای ایٹیلہ راجینر سے ملاقات کے بعد انہیں جھوٹے کیس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی ایم پی پی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹاس فورس پولیس پیر کی رات ان کی رہائج کا پر آئی اور ان کے فرادے خاندان سے بحث اتقرار کی پولیس نے ونکٹ کو بتایا ہے کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں پولیس کمیشنر کے حکم پر اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کے خرائے ہیں اطلاع میں تہی بی جے پی قائدین وہاں پہنچے اور ونکٹ کو نامالوں مقام پر لے گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ونکٹ نے کہا کہ کئی زیٹ پی ٹی سیز اور ایم پی ٹی سیز اور گاؤں کے اسی سر پنچوں نے بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ مونوگوڑ اسی من انتخاب میں اس شکست کے خوف سے تیار اس خائدین نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس کا استعمال کیا پولیس نے بتایا ہے کہ ونکٹ ریڈی کے خلاف تین مقدمات زیر ارتباہ ہیں تیس سالہ آنگنواری ورکر جس کی شناخت کنکم سریشا کے نام سے ہوئی ہے پیر کی روز چیگور مامری مدل کے اندرہ وردی میں شوہر نے چاکو سے حملہ کرتے ہوئے خطر کر دیا پولیس کے مطابق سریشا جو آنگنواری اٹینڈر کے طور پر کام کرتی تھی اپنے شوہر پروین کے ساتھ اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا آنگنواری سنٹر میں مناختہ یومی آزادی کے تقریب میں شرکت کے بعد پروین زبردستی اسے گھر لے گیا اور چاکو سے حملہ کر دیا شدید خون بہجانی کے وجہ سے وہ موقع پر ہی دم تھوڑ گئی بتایا ہے کہ پروین نے حال ہی میں سریشا کو تلاک کنوٹیز بجا تھا اور اس واقعے سے برہم ہو کر اس نے اس پر حملہ کر دیا قتل کے بعد پروین نے پولیس کے سامنے خود سپردی اختیار کی بتایا گیا ہے کہ جوڑے کو ایک بیٹی اور بیٹا ہے واقعے کی تلا ملتے ہی تھیمہ پور سیائی ششید ریڈی اور ایسا اس داسد ادھاکر نے جائے وخو کا دورہ کیا اور اسی سلیم میں کیس ریس کرتے ہوئے مجزم کو لے لیا حراست میں شہر حدرباد منگل کو قومی ترانے سے پیدا ہونے والی توانائی اور حبل ودنی کے جذبے سے گونج اٹھا جب ریاستی حکومت کے زیر احتمام تلنگانہ راشتر سموہی کا جاتیا گیتہ علاپنا یعنی قومی ترانے کا بڑے پیمانے پر گانے کے لیے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے سوطنطر بھارت وجرستالو کی تقریبات کے کیسے کے طور پر یہ پروگرام آج صبح ساڑھے گارہ بجے شہر کے مختلف حصوں اور ٹرافک جنچن تعلیمی داروں سرکاری دفاتر اور بازاروں میں مناخت کیا گیا تھا جس میں کئی افراد نے حصہ لیا ایبٹ جی پیو سرکل میں بڑے پیمانے پر قومی ترانے کی گائی کی کائنے خاط کیا گیا جس میں وزیرالا کے سیاہ نے شرکت کی تھی اس موقع پر حیدرباد میٹرو ٹرینوں کو بھی صبح ساڑھے گارہ بجے ایک منٹ کے لیے روک دیا گیا اور ٹرینوں اور میٹرو سٹیشنوں پر قومی ترانہ بجایا گیا سعودی ولی اہد شہزاد محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کی جانب سے خانہ کعبہ کو غسل دیا ریپورٹ کے مطابق شہزاد محمد بن سلمان نے غسل کعبہ کی سارانہ رسم سے قبل تواف کیا اور دعا کی ان کے ساتھ سعودی وزیر سپورٹ شہزاد عبدالعزیز بن ترکل فیصل بھی موجود تھے ان کا استقبال حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ عالی ڈاکٹر عبدالرحمان اسودیس نکیہ اس مواقع پر دیگر عالی حکام بھی تھے موجود ریاست آندر پردش میں پیش آئے خوفناک شرک حادثے میں چار افراد کی ہو گئی موت یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتارکار لوری سے اغبی سم سے ٹکرا گئی حادثے میں کامی سوار چار افراد مواقع پر ہی ہلاک ہو گئے مانے والوں کی شناخت چیتنیا گوتم سومیکیا کے طور پر کی گئی ہے جبکہ ایک اور محلوک کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ریاست گجرات گودھرہ فسدات میں بلقیس بانو اجتماعش متریزی مقدمے میں عمر قید کا سامنا کرنے والے گیارہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا پنچ محل کے کلیکٹر سجل مایاترہ نے بتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے تشکیل دی گئی کمیٹی نے اس معاملے میں تمام گیارہ مجرموں کی سزا معاف کرنے کے حق میں متفقہ فیصلہ کیا تھا سفارش ریاستی حکومت کو بھیجی گئی تھی اور کل رہائے کے حکامات دے دیئے گئے یوم آزادی کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کے دوران ایک شخصی ہو گئی موت تفسیرات کے مطابق شہر عدرباد کے علاقے کاپرا کے لکشمی ویلاز میں پیر کو یوم آزادی کے تقریب کے موقع پر تقریر کے دوران 56 سالہ سوریش نامی شخص غشق کھا کر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی سوریش مائک کے ذریعے یوم آزادی تقریب میں شریک افراد سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک ان کے قلب پر حملہ ہوا اور وہ گر پڑے جس کے فوری بعد انہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر بعد تشخیص ڈاکٹر نے انہیں مردہ دیا خرار تلنگانہ کے جنگاؤں میں بی جے پی کی ریاستی صدر بنی سنجائے کی پتیاترہ کے دوران بی جے پی اور ٹی آر ایس کارکنوں میں تسادم ہو گیا بی جے پی کی ریاستی صدر بنی سنجائے کی ویرو پلی گاؤں میں یاترہ کے دوران ٹی آر ایس کے کارکن وہاں پہنچے اور ان کی تقریر پر اعتراض کرتے ہوئے انہارے لگائے اس موقع پر دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں تسادم ہو گیا جس کے بعد دونوں جماعتوں کی کارکنوں نے ایک دوسرے پر سنگباری کی پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپ کو منتشر کر دیا اس تسادم میں ٹی آر ایس کے چھے اور بی جے پی کے چار کارکن ہو گئے زخمی کنھاٹک کے شیموگا زلے میں ویر ساورکر کی تصویر کے مسئلے پر دو گروپوں میں تسادم ہو گیا جس میں مبینہ طور پر ایک شخص کو چاکو سے مارا گیا جس کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا ہے کہ ایک گروپ نے ساورکر کا پوسٹر لگا دیا تھا اور دوسرے نے اسے ہٹا دیا اور اس کی جگہ ٹی پو سلطان کے تصویر لگا دی جو انگریزوں کے خلاف لڑے تھے اس کے فوراں بعد پولیس وہاں پہنچ گئے اور پوسٹر کو ضبط کر لیا پولیس کو حجوم کو منتشر کرنے اور حالات قابو ملانے کے لیے پلاتھی چارچ کیا گیا کشیدگی کے بعد پولیس نے علاقے میں بڑے اجتماعات پر انتناعات احکامات ناپس کر دیئے ہیں اور اضافی پورس کو کر لیا گیا طلب بیدر میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ہیدرباد سے تعلق اتنے والے چیہ افراد کی ہو گئے موت تفصیلات کی مطابق ہیدرباد کے بیگم پیٹ سے تعلق اتنے والے پولیس کانسٹیبل گریدھر اپنے خاندان کے ساتھ سوامی مندر کے درشن کے لیے جا رہے تھے کہ بینگلو کے قریب قومی شاہرہ پر ان کی کار کو پیچھے سے ایک کانٹینر نے ٹکر دی دی جس کے نتیجے میں کار میں سوار چیہ افراد کی موحے پر ہی موت ہو گئی مانے والوں کی شناکت گریدھر پریہ آنیتہ مہش اور جگدیش کے طور پر کی گئی ہے